الانبیاء والمسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ تیسرا سپارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو ساٹھ اللہ تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ نبی ناو علیہ السلام کی ایک بات کا تذکرہ کیا ہے بڑی ایک عجیب سی فرمائش تھی اور اللہ تعالی نے اپنے پیارے کی وہ فرمائش پوری کی اس کے لیے نظام دنیا چینج کر دیئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں التجا کی وَإِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّ عَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى اِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ سَلَاةُ وَسَلَامُ نَي اللہ تعالی کی بارگاہ میں اور ہمارا بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ التجا کی تو رب تعالی نے ارشاد فرمایا قَالَ عَوَلَمْ تُؤْمِن کیسا پیار بڑا جملہ ہے رب تعالی نے ارشاد فرمایا ابراہیم تیرا یہ سوال کرنا تیرا یہ پوچھنا کیا تجھے مجھ پہ یقین نہیں ہے کیا تُو اس بات پہ یقین نہیں رکھتا ایمان نہیں ہے تیرا تُو نے کیوں کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے ارس کی بلا یقین تو ہے یقین تھا اللہ تعالی پہ تو آگ میں کودنے کو تیار ہو گئے یقین تھا کہ آپ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے آئیے محبت بڑا جملہ تھا رب تعالی نے ارشاد فرمایا تجھے یقین نہیں ہے ایمان نہیں رکھتا ارس کی محلہ کریم ایمان ہے لیکن میں چاہتا ہوں میں اپنی آنکھوں کے سامنے یہ منظر دیکھوں تاکہ دل کو اتمنان بھی ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خواہش کا اظہار کیا اور رب تعالی نے اس سے پیچھے والی آیت میں آپ دیکھیں گے نا حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف منصوب وہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو جب یہ حیرت ہوئی کہ مردے کیسے زندہ ہوں گے تو اللہ تعالی نے ان کو سلا دیا موت مل گئی سو سال تک سو سال بعد پھر آپ اٹھے پھر آپ کی آنکھوں کے سامنے گدہ کو جو زندہ کرتے دکھایا گیا کہ گدے کو گوشت کیسے پہنایا گیا اس کے لئے بھی ایسا ہی منظر پیش کر سکتا تھا کہ ابراہیم دیکھنا فلاں مردہ تیرے سامنے کیسے کھڑا ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں کیا رب تعالی نے ارشاد فرمایا ابراہیم سن فَخُزْ أَرْبَعْتَمْ مِنَتْتَيْرِ تم چار پرندے لے لو مور مُرْغْ مُرْغْ قَبُوتَرْ قَوْوَا یہ چار پرندے لے لو ان چار پرندوں کو اپنے سے مانوس کر لو ان کو تمہاری پہچان ہو جائے وہ تمہاری بولی کو جاننے لگیں وہ تمہیں پہچاننے لگیں وہ تمہاری بولی کو سمجھنے لگیں فَسُرْهُنَّا اِلَيْكُ اپنی طرف مانوس کر لو مانوس کرنے کے بعد پھر آپ تفاصیر اٹھا کے دیکھئے رب تعالی نے ارشاد کرمایا کہ ان کو زبا کر لو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو زبا کیا زبا کرنے کے بعد وہ چاروں پرندوں کی گردنیں آپ نے اپنے پاس رکھ لیں پھر رب تعالی نے ارشاد فرمائے سُمَّ جَعَلْ عَلَا قُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْعَا باقی جو ہیں وہ جو پرندوں کے باقی حصے ہیں ان کا قیمہ بناو تو ان چاروں کا قیمہ بنا کر ان کو مکس کر کے قیمے کو مکس کر کے کہ تمہیں دیکھنا ہے کہ مردے کیسے زندہ ہوں گے بھئی ایک کسی کی ٹانگ کہیں دفن ہو گئی کسی کا جسم کٹ کھڑ گیا جانور کھا گئے کچھ حصہ کسی کے پیٹ میں چلا گیا کچھ حصہ کسی کے پیٹ میں چلا گیا اللہ تعالی اس بات پر قادر ہے کہ ذرہ ذرہ بھی اگر انسان کا الیدہ الیدہ دفن ہو جائے تو رب تعالی چاہے تو اس کو بھی کٹھا کر سکتا تو اللہ تعالی نے فرما ابراہیم میں تجھے دکھاتا ہوں کیسے ہوتا ہے تم ایسے کرو چار پرندوں کا قیمہ کر لو قیمہ کرنے کے بعد پھر اس قیمے کے کچھ حصے کرو اور وہ حصے کرنے کے بعد مختلف پہاڑوں پر رکھ دو وہ قیمہ پہاڑوں پر رکھو اب جو بات بڑی توجہ کے ساتھ سمات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ رب تعالی نے ارشاد فرمایا سمدرہنہ اے ابراہیم پھر تو ان کو پکار ہمیں قرآن پاک کی آیات وہ آیات جو بتوں کے بارے میں اتریں ان آیات کو لے کر تدعو یدعو لا تدعو ادعو ان چیزوں کو بیان کر کے دعا یدعو علیہ سارا معاملہ بیان کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے اللہ تعالی کے علاوہ کسی کو بلانا شرک ہے اللہ تعالی کے علاوہ کسی کو بلائیں گے تو کافر ہو جائیں گے جو کافروں کے بارے میں جو مشرقوں کے بارے میں آیات نازل ہوئیں انہی آیات کو آج پڑھ کر مومنوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے جبکہ یہ خارجیوں کی نشانی ہے دنیا کی بدترین مخلوق کی نشانی یہی ہے کہ جو کافروں کے بارے میں اترنے والی آیات ہیں ان کو مومنین کے اوپر چسپا کیا جائے اب میں یہ ارث کرنے لگا ہوں کہ اگر ادعو لا تدعو دعا یدعو کا معنی یہی ہے کہ عبادت کرو تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ فرما رہا ہے اے ابراہیم سمدعہنہ پھر تم ان کو پکارو پتہ یہ چلا کہ پکارنا شرق نہیں ہوتا اور یاد رکھئے وہ پرندے سارے کے سارے مردہ تھے وہ پرندے کیا تھے مردہ تھے تو جو مردہ پرندے ہیں ان مردہ پرندوں کو پکارنا اگر محض مردے کو پکارنا شرق ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ اے ابراہیم ان پرندوں کو پکارو کیونکہ پکارنا تو شرق ہوتا ہے تو میرے پیارے بھائی پکارنا شرق تب ہوتا ہے جب کسی کو خدا سمجھ کے پکارا جائے پکارنا شرق تب ہوتا ہے جب کسی کو واجب الوجود سمجھ کر پکارا جائے کسی کو معبود سمجھ کر پکارا جائے تب پکارنا شرق ہوتا ہے اگر کسی کو اپنے اتمنانِ قلبی کے لئے پکارا جائے تو پھر تو پرندوں کو پکارنا شرک نہیں ہوتا یہ ابراہیم علیہ السلام کو رابط اللہ نے فرمایا ابراہیم تم ان کو پکارو اب ابراہیم علیہ السلام نے پکارا اچھا کمال یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پکارا کمال تو یہ ہے کہ کان تو ہوتے ہیں گردن کے ساتھ کان کس کے ساتھ ہوتے ہیں ابھی مور مرو کبوتر کوا ان چاروں پرندوں کے کان تو ہوتے ہیں گردن کے ساتھ اور عبراہیم علیہ السلام نے جب پکارا تو گردنوں کو نہیں وہ دعوش پاس پڑی تھی اب پکارا آپ نے پرندوں کا نام لے کر تو ہر ہر جانور کا کیمہ اڑا اچھا جب اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر پرندے بغیر کان کے بھی سنتے یا یوں کہہ لیجئے کم از کم جلو گردنیں بھی ساتھ ہی پس گئیں جبکہ یہ تفاصیل کے خلاف بات ہے اب پرندے اڑے یعتینکسایا کمال یہ نہیں ہے کہ عبراہیم علیہ السلام نے پکارا کمال یہ ہے کہ عبراہیم علیہ السلام کی پکار کو مردہ پرندوں نے سنا ایک کنسپٹ یہ بھی ہمارا کلیر ہوا کہ ہم جو یہ ذہن بڑھا کے بیٹھے ہیں کہ مردے سنتے نہیں ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے مردے سنتے ہیں مردے سمجھتے ہیں مردے دیکھتے ہیں